جب بھی بم پھٹتا ہے پاکستان ڈرتا ہے اگلا ید پاکستان میں ہونے والا پاکستان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا اسرائیل کی مسائلوں سے زرہ زرہ ہلا ہوا ہے بموں نے زمین کے نیچے تک سراخ کر دیا ہے امارتوں کو چند سیکنڈ میں آسمان سے زمین پر گرا دیا اور گولیوں کی تو کوئی گنتی ہی نہیں پاکستانی سانسد نے امران سے ایٹمی حملے کی مانگ کی ہے سانسد مولانا چترالی نے کہا ہے کہ اسرائیل اور بھارت پر پرمانو بم گرا دو وائی اسرائیل نے گازہ میں ایک بار پھر سے کئی روکٹ گرائے ہیں یہ بتا جا رہا ہے کہ اسرائیلی سینہ کے مطابق کم سے کم پیسٹ ایسے آتنگی ٹھکانوں پر حملے کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی گازہ کی سرنگوں کو نشانہ بھی بنا لیا گیا ہے آپ کو بتا دے اس حملے میں حماس کے کئی کمانڈروں کی گھر تباہ کر دیے گئے ہیں یہ تین تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ کس طریقے سے اسرائیلی سینہ اب لگتار حملہ بار ہے کیونکہ حماس کی طرف سے جس طریقے کا آتنگ برپایا گیا ہے اس کے بعد اب یہ بدلے کی کاربائی لگتار جا رہی ہے حماس کی میٹرو سرنگ کو بھی برمات کیا گیا ہے تین تصویریں آپ کے سامنے ہیں پیسٹ آتنگ بادی ٹھکانے تھے جس کو نشانہ بنایا گیا ہے گازہ کی سرنگوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی حماس کمانڈروں کے گھر تواہ کر دیے گئے ہیں سامنے ہیں لیکن اسرائیل نے بھی سیدھے طور پر جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ اسرائیل بدلہ ضرور لیتا ہے وہ تصویریں ہم نے دیکھی ہیں تو تصویریں ہم آپ کو لگتار دکھائیں گے اسرائیل اور فلسطین کی بیش میں گھماسان کی وہ تصویر حیران کرنے والی یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں یہ پہلی تصویر دس تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے بم برشا کی پہلی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں گازہ میں ہر جگہ صرف تواہی کا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ حماس نے جس طریقے کی تواہی اسرائیل میں بچائی ہے اس کے بعد سے ہی یہ کاربائی لگتار اسرائیل کی طرف سے جاری ہے